ہائے گائز ویلکم بیک ٹو می چینل سو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو گائز ابھی تک تو آپ سبھی لوگوں نے پارس تھکرال کا ولوگ دیکھی لیا ہوگا سو گائز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پارس کا ولوگ آیا جہاں پر انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی لائف میں ایک بہت ہی بڑا ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں اور یہ ڈیسیجن میں انہیں اپنے ہی سبسکرائبرز کا ساتھ چاہیے سبھی کا سپورٹ چاہیے پارس کے بتانے سے پہلے ہی سبھی لوگوں نے گیس کرنا سٹارٹ کر دیا کہ وہ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں اور ایسا ہی ہوا اگلے ولوگ میں پارس نے یہ ریویل کر دیا کہ وہ اپنی لائف کا ایک بہت بڑا فیصلہ لینے جا رہے ہیں اور وہ فیصلہ یہی ہے کہ وہ اپنی دوسری شادی کرنے والے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ شادی صرف اور صرف اپنے بچے کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ ایک بچے کو اس کی ماں کے ضرورت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ یہ شادی کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ ان کا اس بارے میں کوئی پلان نہیں تھا کہ وہ آگے چل کر دوسری شادی کرنے والے ہیں کیونکہ وہ اپنی لائف میں ابھی اتنا زیادہ بیزی ہو چکے ہیں ساری ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آ چکی ہیں جس کی وجہ سے وہ ولوگز بھی پروپر نہیں بنا پا رہے ہیں پارس نے بتایا کہ اس بار وہ اپنے پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کرنے والے ہیں بلکہ اپنے ممی پاپا کے پسند کی لڑکی سے شادی کرنے والے ہیں پورا فیصلہ ان کے ممی پاپا کا ہی ہوگا اور آج والے ولوگ میں پارس نے دکھایا کہ انہیں لڑکی والے دیکھنے کے لیے آئے ہیں لیکن ان کا چہرہ انہوں نے ریویل نہیں کیا بیکوز آف پرائیویسی ریزنز اور دوسرا ریزن یہ بھی تھا کیونکہ ابھی تک رشتہ پکا نہیں ہوا ہے پارس نے کہا کہ جب لڑکی والوں کی طرف سے ہاں ہو جائے اس کے بعد وہ فیصلہ ریویل کر دیں گے اب دیکھو پارس نے تو بتا دیا کہ وہ اپنی لائف میں ایک بہت بڑا ڈیسیجن لینے کے لیے جا رہے ہیں اپنی لائف میں دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی صرف اپنے بیٹے کے لیے کیونکہ اسے ایک ماں کی ضرورت ہے جس کے بعد کم سے کم 80% لوگوں نے پارس کو کنگرچولیٹ کیا کہ بہت اچھی بات ہے آپ اپنی لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں اور لوگوں نے سپورٹ ہی کیا ہے لیکن 20% لوگ ایسے ہیں جو کہ ردے کے کنسرن میں پارس سے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں سو آئیے دیکھتے ہیں کہ پبلے کا ریاکشن اس پر کیا رہا ہے اسی یوزر نے یہاں پر کومنٹ کیا ہے سب کچھ بھول کر سنیہا کو ایکسپٹ کر لو کیونکہ ردے کی ریال ممی سنیہا ہے اور نیو ممی پتا نہیں کیسی ہو پلیز پارس بھائی کیا نئی لڑگی ردے کو دل سے اپنا بچہ مان پائے گی this is the main concern ہمارے یوپی میں کہتے ہیں کہ ماں ہوئی دوسری تو باپ ہوا دوسرا اور اس لڑکی کا جب خود کا بچہ ہوگا تو وہ نیچرلی اپنے بچے کو زیادہ پیار کرے گی آپ سنیہا ایک بار پھر سے ایک ہو جاؤ کیونکہ ایک کاغج کے ٹکڑے سے ریلیشن نہیں ٹوٹتے اپنی ماں اور اپنا باپ اپنا ہی ہوتا ہے آپ دونوں پھر سے ایک ہو جاؤ پھر سے نئی شروعات کرو دوسری شادی کرنے سے اچھا ہے آپ سنیہا ایک ہو جاؤ سٹیپ ماں سٹیپ ہی رہے گی اور سب سے بڑی بات لڑکی شروع شروع میں ایکسائٹڈ ہو کر بول دے گی بٹ آگے جا کر ردے ماں بچے کو لے کر ساری زندگی نکال سکتی ہے بنا شادی کے پتہ بنا شادی کے زندگی کیوں نہیں نکال سکتے اسی لئے پہلے بولا جاتا ہے ماں اور باپ ماں کا درجہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے پارس بھائی آپ کا بچہ ہو تو سنیہا کو ردے دے دینا پارس بھائی اب تک تو ردے خوش تھا آپ کو تو پتنی مل جائے گی لیکن ردے کا کیا ہوگا سوتیلی تو سوتیلی ہوتی ہے ماں کا پیار کبھی نہیں دے سکتی جب تک آپ کے ماں تا پتہ ہیں تب تک ردے کو سنبھار لیں گے بعد میں ردے کا کیا ہوگا آپ تو کمانے چلے جاؤگے ردے کے ساتھ کیا ہوگا بچہ ماں تا پتہ کے بیچ فش جاتا ہے صرف بچے کو ماں دینے کے لیے آپ شادی کر رہے ہو please think hundred times کیا وہ لڑکی صحیح سے اس کا دھیان رکھے گی what is the guarantee please آپ اپنے موم کے لیے ایک میڈ رکھ لو but only marry when you think you should and love that person not for the sake of your son ایسے بہت case دیکھے ہیں بعد میں لڑکی عجیب ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ لوگوں کے کیا کیا opinions آ رہے ہیں اور یہ سب ہی لوگ جتنے بھی لوگوں نے comments کیے ہیں سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے سب کے point of view اپنی اپنی جگہ پر بلکل صحیح ہیں سب ہی لوگ ردے کے concern میں یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں کی باتیں صحیح بھی ہیں کیونکہ اپنی ماں تو اپنی ہوتی ہے اور ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے پھر چاہے کچھ بھی کر لو اور رہی بات پارس کے decision کی کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ وہ ان کی مرضی ہے وہ اپنی لائف میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں decision صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ matter ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان کے پاس اپنی لائف میں اپنے فیصلے لینے کا پورا حق ہے اور ہر کسی کو اپنی لائف میں آگے بڑھنے کا پورا پورا حق ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پارس اور سنیہ کے ٹائم پر کتنا کچھ ہوا تھا دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ان کے بعد دونوں کے لائف جو ہے وہ تھوڑی سی settle down ہوئی ہے تھوڑی سی صحیح ہوئی ہے so i think اگر دونوں میں سے کوئی بھی اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتا ہے یا اپنی لائف کو دوسرا چانس دینا چاہتا ہے تو i don't think so کہ اس میں کچھ غلط بات ہے لوگوں کا concern جو ہے ردے کے لیے وہ بھی اپنے جگہ پر بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ اتنے time سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں چھوٹے سے بچے کو پیدا ہوتے سے اب تک بڑا ہوتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں تو ان کا concern بھی اس کے ساتھ بنا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ پارس کو اپنے vlog میں آکے اس بارے میں لوگوں سے بات کرنی چاہیے جو لوگ بھی ردے کو لے کر concern دکھا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ان سے تھوڑی سی بات کرنی چاہیے تاکہ انہیں بھی تھوڑا سا relief ملے اور رہی بات پارس کی دوسری شادی کی تو پارس نے بتایا ہے کہ انہوں نے لڑکی والوں کو سب کچھ بتا دیا ہے ان سے کچھ بھی چھپایا نہیں ہے پارس نے بتایا کہ ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ پہلے شادی ہوئی تھی کیا کچھ کیسے ہوا divorce ہوا custody ردے کی ان کو ملی مطلب سب کچھ انہوں نے already لڑکی والوں کو بتا دیا ہے اچھی بات ہے کہ انہوں نے لڑکی والوں کو سب کچھ بتا دیا اور بتانا بنتا بھی ہے کیونکہ ان کے پاس پورا حق ہے جاننے کا کیونکہ پارس سوشل میڈیا پہ ہیں سب ہی لوگوں کو بتا ہی ہے کہ کیا کچھ ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا سو گائیس فیلحال کے لیے یہی update ہے اور آگے چل کا جو بھی updates آئیں گے میں آپ لوگوں کو update کرتی رہوں گی سو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو end کر رہی ہوں اور آئے hope کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کومنٹ کر کے میرے ساتھ اپنے opinion ضرور شیئر کرنا اور اسی طرح کے اور بھی updates اور reaction videos دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو subscribe کر لو bell icon کو press کر لیجئے تاکہ ہی سب بھی ویڈیوز کے notification آپ لوگوں کو مل جائیں so thank you so much guys for watching this video and I will see you in the next one till then keep watching thank you